اس کے علاوہ ویل فیر آف دی مائنر کے حوالے سے یعنی بچے کی فلاہ و بہبود کے حوالے سے جو ہمیں پہلو اس عدالت کے سامنے رکھنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بچے کی ایج اور بچے کی جنس کا یعنی ایج اور جنڈر آف دی مائنر ایج کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اگر تو بچہ یا بچی شیر خار ہے دودھ پیتی ہے جسے انفینٹ کہتے ہیں شیر خار ہے انفینٹ ہے یا تین چار سال کا ہے جسے ٹاڈلر کہتے ہیں ڈگمگا کے چلنا تو جب بچہ اس ایج میں ہو تو عام طور پر عدالت کے پاس یہ موقف ہوتا ہے کہ اس ایج میں بچے کو ماں کی کسٹڈی میں ہونا چاہیے وہ زیادہ اچھے طریقے سے انفینٹس کی اور ٹاڈلرز کی یعنی شیر خار بچوں کی اور ڈگمگا کر چلنے والے بچوں کی ماں زیادہ اچھے طریقے سے نگہ داشت کر سکتی ہے تو ہمیں یہ پہلو بھی باہرحال عدالت کے سامنے رکھنا ہوتا ہے ایج آف دا مائنر جب بچہ پانچ سے دس سال کا ہوتا ہے تو وہ سکول جانے لگتا ہے پھر سکولنگ اس کی کوٹ کے سامنے رکھنی ہوتی ہے کہ یہ کس سکول میں پڑھ رہا ہے کس طرح کے ماحول میں وہ سکول موجود ہے اس میں کس کلاس کے بچے پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں بچے کی فرنڈشپ کم بچوں کے ساتھ کس قسم کی بچوں کے ساتھ ہو سکتی ہے تو پھر ہمیں یہ بات پورٹ کے سامنے رکھنی ہوتی ہے اور ہمیں بتانا ہوتا ہے کہ ویل فیر آف دی مائنر یہ ہے کہ اگر بچہ مجھے دیا جائے تو میں اس کی زیادہ اچھے طریقے سے جس ایج میں بچہ ہے تو میں اس کو اچھی سکولنگ کروا سکتا ہوں جہاں پہ اس کے اچھے فرنڈز بنیں گے جہاں کا ماحول اچھا ہے جہاں کا سراؤنڈنگز اردگرد کا ماحول بہت اچھا ہے تو یہ ایج کے حوالے سے میں پھر ان باتوں پہ اپنے کیس کو تیار کرنا پڑتا ہے کوٹ کے سامنے رکھنا پڑتا ہے اور جو بچے دس سال سے زیادہ ایج کے ہو جاتے ہیں تو پھر کوٹ عام طور پر ان کی اپینین بھی لیتی ہے بچوں سے بھی پوچھتی ہے ان سے بھی کنسلٹ کرتی ہے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں ان کو کس کے ساتھ رہنا چاہیے کیا وہ والد صاحب کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا ماں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو یہ بچوں سے بھی عدالت پوچھتی ہے اس پہلو کو بھی سامنے رکھنا چاہیے یعنی ایج فیکٹر آف ای مائنر اب آ جاتے ہیں جنڈر فیکٹر آف ای مائنر جنس بچے کی جنس بچہ اگر لڑکا ہے تو کوٹ دیکھے گی کہ اس کی ایموشنل اٹیچمنٹ کس کے ساتھ ہے جو ایدر وائز فیکٹرز ہم نے ابھی ڈسکس کیے ہیں کوٹ ان کو بھی مدر نظر رکھے گی اگر کوئی بچی ہے دس سال کی ہے بارہ سال کی ہے تو کوٹ عام طور پر یہ سمجھ رہی ہوتی ہے اگر ایڈورس اس کو ہم ثابت نہ کر دیں تو عام طور پر کوٹ کا رجحان یہ ہوتا ہے کہ بچی ماں کے ساتھ رہے کیونکہ بچی جو ہے وہ اس کی جو فیزیکل ڈیویلپمنٹ ہے اس میں اس ایج میں یا جو دس سال کی بارہ سال کی پندرہ سال کی بچیوں کی ایج ہوتی ہے اس میں ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ماں کی لگیداشت میں رہیں تو کوٹ اس پہلو پر بھی نظر رکھتی ہے اس کے علاوہ عدالت جو پہلو مدے نظر رکھتی ہے بچوں کی کسٹڈی کا فیصلہ کرنے کے لیے وہ ہوتا ہے پیرینٹس کا کریکٹر اینڈ کنڈکٹ یعنی والدین کا کردار اور ان کا رویہ لوگوں کے ساتھ اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ کیسا ہے اور بچے کے ساتھ کیسا ہے کردار کی جہاں تک بات ہے تو کوٹ دیکھتی ہے کہ کہیں جو والدہ ہے وہ بیٹ کریکٹر کی تو نہیں ہے اس کے خلاف کوئی اسٹا کی الیگیشنز تو نہیں ہے اور اگر باپ ہے اس کے بارے میں کوٹ ڈیٹرمن کرتی ہے ایکزیمن کرتی ہے کہ کہیں باپ بیڈ کریکٹر کا تو نہیں ہے ایڈکٹ تو نہیں ہے یا نشاپ ہو رہا ہے تو نہیں کرتا یا کریمنل تو نہیں ہے تو بچے کو اس کی کسٹڈی میں نہیں دے گی چاہے وہ سات سال کا ہو جائے چاہے دس سال کا ہو جائے کیونکہ ایسے ماحول میں بچہ پربرش پائے گا تو بہت ممکن ہے کہ وہ اپنے باپ کے نقشے کے دم پر چلتے ہوئے اسی طرح کی پرسنیلٹی اس کی بنے جیسے کہ اس کے باپ کی ہے تو کوئی ایک پہلو نہیں ہوتا یہ نہیں ہوتا کہ بچہ سات سال کا ہو گیا ہے تو باپ کہے کہ جی آپ تو مجھے مل کے ہی رہنا ہے کہ وہ سات سال کا ہو گیا ایسا نہیں ہے کوٹ نے سات سال کے بعد بھی پھر کو مدے نظر رکھ کر کے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جو آٹھ سال کا دس سال کا بچہ ہے یہ کس کی کسٹڈی میں جائے باپ کی کسٹڈی میں یا ماں کی کسٹڈی میں تو یہ اس کی زیادہ اچھے طریقے سے نگہ داشت ہو سکتی ہے اس کی زیادہ اچھی گھومنگ ہو سکتی ہے اس کی زیادہ اچھی بیلنسٹ پرسنیلٹی بن سکتی ہے اس کے علاوہ ایک اور پہلو ہے جس پر عدالت بہت سے انجدگی سے گوھر کرتی ہے وہ ہے والدین کی شادی کہ کیا کہ سیپریشن کے بعد خلا یا طلاق کے بعد اگر انہوں نے دوسری شادی کر لی ہے تو بچہ کس کی کسٹڈی میں دیا جائے کس کی ہزانت میں دیا جائے کس کے حوالے کیا جائے تو اس کی زیادہ اچھی نگہ داشت ہو سکتی ہے فرض کر لیتے ہیں والدہ نے دوسری شادی کر لی اب بچی جو ہے دس بارہ سال کی وہ بھی ساتھ لے گئی تو دیفنیٹلی وہ بچی ایک غیر محرم سٹیپ پادر کے ساتھ رہ رہی ہے تو اس صورت میں بھی عدالت پھر اس بات پر گوھر کرتی ہے کہ ایسی بچی کو جو کہ غیر محرم باپ کے ساتھ رہ رہی ہے وہاں اسے نہ رہنے دیا جائے اور پھر اس صورت میں کسٹڈی عام طور پر ماں سے لے کر کے باپ کے حوالے کر دی جاتی ہے اسی طرح اگر بچہ یا بچی باپ کی کسٹڈی میں ہیں اور ان کی جو سٹیک مدر ہے اگر باپ نے دوسری شادی کروالی ہے اور ان کی جو سٹیک مدر ہے وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہی ان کی جو جسمانی ذہنی اور نفسیاتی شخصیت ہے اس کو ڈیمج کر رہی ہے تو اس صورت میں بھی عدالت بچوں کی کسٹڈی باپ سے لے کر کے ماں کے حوالے کر سکتی ہے اس کے علاوہ کچھ سرکمسٹانسز اور ہوتے ہیں جن کو بھی عدالت مدر نظر رکھتی ہے جیسے کہ بچے نانی کی کسٹڈی میں ہے اور باپ ویل سیٹلڈ ہے اچھے طریقے سے بچوں کی نگے داشت کر سکتا ہے تو اس صورت میں بچے نانی کی کسٹڈی سے لے کر کے باپ کے حوالے کر دیا جاتے ہیں کیونکہ بہرحال باپ جو ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے اپنے بچوں کی نگے داشت کر سکتا ہے ان کی ویل فیر کے لیے زیادہ اچھا کردار ادا کر سکتا ہے تو یہ ہے وہ جنرل فیکٹرز جن کو مدر نظر رکھ کر کے عدالتیں بچوں کی کسٹڈی کا فیصلہ کرتی ہیں کہ بچے جو ہے وہ باپ کو دیے جائیں یا ماں کو دیے جائیں ان کی فیزیکل ویل بینگ کہاں پہ ہوگی ان کی ایموشنل انڈ سائیکلوجیکل ویل بینگ کہاں پہ ہوگی ان کی ایڈوکیشنل ویل بینگ کہاں پہ ہو سکتی ہے ان کی بیٹر کریکٹر ڈیولمنٹ کہاں پہ ہو سکتی ہے ان کی اخلاقی اقدار کی نشو نمہ کس کی کسٹڈی میں دی جائے تو زیادہ بہتر طریقے سے ہو سکتی ہے یہ وہ سارے فیکٹرز ہیں جن کو مد نظر رکھ کر کے عدالتیں بچوں کی کسٹڈی کا فیصلہ کرتی ہیں تو انہی فیکٹرز کو مد نظر رکھ کر کے ہمیں اپنا کیس تیار کرنا چاہیے اور ان کے متعلق ہمیں ایویڈنس بھی کلیکٹ کر کے رکھنی چاہیے کیونکہ صرف الزام لگانے سے ہمارا موقع ثابت نہیں ہوتا اس الزام کو ثابت بھی کرنا پڑتا ہے عدالتوں میں امید ہے کہ آپ کے سامنے وہ تمام جینرل فیکٹرز آگے ہوں گے جن کی بنیاد پر ہم بچوں کی کسٹڈی کلیم کرتے ہیں یا کلیم کرنی چاہیے میرا نام ہے آغازفر ایڈوکیت آئیم فرم لاہور السلام علیکم